موسیقی السلام علیکم ایوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب حریت سے ہوں گے ہم لوگ بالکل ٹھک ٹاک الحمدللہ تو جناب صبح صبح اٹھ کے میں کام پر لگ گئی ہوں کمرے میں بہت زیادہ گند پڑا ہوئے اور آہستہ آہستہ ان ساری چیزوں کو مجھے سمیٹنا ہے اس لئے کیونکہ ہمارے جانے کے دن قریب آ رہے ہیں تو میں آہستہ سے چیزیں سمیٹ رہی ہوں تو آج مجھے پیکنگ بھی کرنی ہے اس لئے کہ میں جا رہی ہوں اب اپنے گھر میں جا رہی ہوں وہاں پہ ہم لوگوں کے کچھ دن رہ گئے ہیں تو میں سوچ ہوں کہ جو دو تین دن ہے نا وہ امی کے ساتھ تھوڑا اور رہ لوں میں تو اس لئے ساری پیکنگ کر کے میں اپنی جتنا بھی میرا یہاں پہ سمان ہے وہ سارا میں لے کے جا رہی ہوں تو آج جو ہے وہ مجھے میرے حزبن چھوڑ آئیں گے اور آج جو ہے وہ ہم لوگوں کو جانا گھر جائیں گے نا آج ہم مجھے جب چھوڑنے کے لئے جائیں گے تو میرے گھر والوں کی جو ہے وہ دعوت بھی ہم لوگوں نے کی ہوئی ہے سارے لگ کر رہی تھی جو مشین لگانی ہے اور جو گندے ہیں جو صاف ہیں وہ سارے جو ہیں وہ میرا کری تھی کیونکہ گھر جاؤں گی امی کو دوں گے میں مشین لگا کے دے دیں گے بس امی ہوا نا تو یہی فائدہ ہے آپ کو تو میں نے کہا کیا ٹینچن لوں امی ویسے امی بوڑی ہوتی ہیں کہ جو بھی کپڑے ہیں حالانکہ یہاں پہ مشین ہے میں دھو سکتی ہوں لیکن وہ کہتی ہوتی ہیں کہ کپڑے جو ہیں نا میں دھو دوں گے میں نے کہا نہیں وہاں پہ مشین ہے میں دھو لوں گے آپ کو کیا میں زحمت ہوں لیکن آج میں ان کو زحمت دینے والی ہوں سارے کپڑے لے کے جاؤں گی اور ان کو بولوں گی مشین لگائیں اور دھو کے دے دیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پہ جا کے مجھے اور پیکنگ کریں کیونکہ میرا جو سارا سامان ہے نا وہ وہاں پہ بڑا ہوئے کیونکہ میں وہاں پہ آئی تھی شادی پہ آئی تھی تو میرا سارا سامان جو میں لے کے آئی تھی سارا شادی کا شادی پہ جو پہنا ہے ویسے بھی نارمل جو بھی ہے نا وہ سارا وہیں پہ بڑا ہوئے تو یہاں سسرا میں مجھے صرف ایک منت کے لئے رہنا تھا تو اس حساب سے میں چیزیں لے کے آئی تھی تو ایک دو چکر میرے گھر پہ لگے ہیں تو میں کچھ ایکسرا چیزیں جو ہے وہ واپس چھوڑ بھی آئی تھی تو آج جو ہے وہ جتنی چیزیں باقی رہ گئی ہیں نا ہسپنڈ کی طوری چھوڑ دوں گی وہ اپنی لے آئیں گے تو جو باقی رہ گئی ہیں نا آج ان کی پیکنگ کرتی ہوں ساری ساری ساتھ لے جاؤں گی اور وہاں جا کے پیکنگ کرنی ہیں مجھے ساری کیونکہ سارا سامان میرا وہاں بے پڑا ہوئے تو بس وہی ساری چیزیں سمیٹھتی ہوں سارے کپڑے لگ کرتی ہوں کیونکہ چیزیں میں نے اتنا کوئی گن ڈال کے رکھا ہوئے نا اس کمرے میں کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں تو یہ ساری چیزیں ابھی سمیٹھتے ہیں سکن کیر جو ہے وہ مجھے یوز تو نہیں کرنی ہے آج جا رہی ہوں وہاں جا کے یوز کر لوں گی اس بیگ میں ڈالتے ہیں اس کو دریسنگ دیبل سارا ساف کرتے ہیں اور اتنا ساف میں اس کے بھی کر رہی ہوں کہ میں نے کہا کہ چلو آپ لوگوں کے لئے تو ایسا روم ٹور جو ہے نا وہ بھی بنا لوں گی کیونکہ ہر کوئی کہتا رہتا ہے کہ روم ٹور روم ٹور دے دیں تو میں نے کہا ذرا آپ لوگوں کو بھی اپنا جو سسرال میں میرا کمرہ ہے نا وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دوں تو ابھی جو ہیجبنٹ تو جا رہے تھے نماز کے لئے تو کھانا چھانا میں نے بنا دیا میں نے کہا کہ چلو یار جلدی سے جو ہے وہ میں کام کر لیتی ہوں تو پھر ہم لوگوں کو جو ہے وہ نکلنا بھی ہے نہانا دونے تیار ہونے تو وہ پھر ٹائم لگ جائے گا تو اس کے بعد جی جلدی سے کام چٹکی بجا کے اس کو ختم کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد سامتے ہیں تو چلے جی ہم لوگ آ گئے تھے اور یہاں پہ پاس ہی نا ایک شاپ تھی ہم لوگ پہلے کلننگ میں آتے کیونکہ ان کا پروسیجور ابھی تک چل رہا ہے تو اس کے پاس ہی یہ شاپ تھی انڈیو اور تو میں نے کہا کہ یہاں پہ نا جوتے جا کے میں دیکھتی ہوں تو یہ سارے جوتے جو ہیں نا جو یہ سوفٹ وال ہیں یہ مجھے نا بہت اچھے رکھتے ہیں مجھے دل کرتا ہے میں یہ سارے لے لوں لیکن یہ سارے لے کے کروں گی کیا اور لے کے کیسے جاؤں گی میں وہاں پہ تو یہ سارے میں دیکھ رہی ہے اور اچھے بھی تھے پرائسیز بھی ٹھیکتی چار پانچ ہزار کی اتنا کہ ہی ملتے ہیں تو ایک دو چیک کرتے ہیں کوئی اچھا لگ جاتا ہے تو پھر لے لیتے ہیں میں سے کوئی تو اس کے بعد میں نے یہ والا ٹرائک ہے مجھے یہ والا اچھا لگ رہا تھا تو مجھے نا سمجھ نہیں آتی ہے کہ میں جب جوتے لیتی ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی میں بلیک کل لوں براؤن لوں یا لائٹ کلر لوں تو پھر اس کے بعد میں نے یہ والا چیک کیا اس میں تو مجھے یہ والا اچھا لگ رہا تو میں نے یہ والا لے لیا تھا اس کے بعد ہزبن بھی اپنے جو یہ چپل وغیرہ ہیں یہ سارے دیکھ رہے تھے ان کو بھی لینے تھے لیکن انہوں نے لیے نہیں کیونکہ ان کو یہاں پہ کچھ بھی اچھا نہیں رہا میں نے کہا ہے یہ تو میں نے سونا تھا کہ لڑکیوں کو نہیں اچھا لگتا ہوتا اس کے بعد ہم لوگ جا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے اس سے پہلے میں نے یہاں پہ اپنا ایک ٹراؤزر جو ہے وہ لڑکورتی جب ہم لوگ دو پٹے لینے کے لیے آئے تھے اس دن میں نے یہاں پہ اپنا ٹراؤزر دیا تھا ڈائے ہونے کے لیے تو آج اس کو پہلے یہاں سے پک کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ چلیں گے کھانا کھانے کے لیے یہاں پہ پھولوں کی شاپس بہت اچھی ہیں جو بھی میرے گھر میں پھول جاتے ہیں وہ یہاں سے ہی جاتے ہیں لڑکورتی سے آپ لوگوں کو پھول چاہیے نا تو یہاں سے لیجئے گا بہت اچھے ملتے ہیں فرش ملتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے اور سارے بیٹ گئے ہیں گاڑی میں اور چلتے ہیں اور میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ آج ہم لوگ نے اپنے گھر والوں کی جو دعوت کی ہے وہ یہاں پہ یہ استمبول ترکیش کیزین ہے یہاں پہ ترکیش جو ہے یہ ریسٹرنٹ ہے اسلامباد میں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا آپ اس کو ہیڈن جم بھی بول سکتے ہیں کیونکہ یہ اتنے زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے تو یہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے ہیں اور بات کرتے ہیں سب سے پہلے جو ambience ہے نا بہت مزے کا ہے آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے نا فوڈ کو انجوائے کرنے والے فوڈ تو ہے ہی اچھا لیکن جو اس کا ambience ہے اور جو اس کا کیا اسے کہتے ہیں theme ہے نا اس کا ریسٹرنٹ کا وہ سارا بہت مزے کا ہے جب آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو گئے نا تو آپ لوگ تھوڑ دیر کے لیے بھول جاؤ گے کیا پاکستان میں ہو یا نہیں ہو تو سٹارٹر میں جو ہے انہوں نے ترکیش ہی کچھ تھا وہ انہوں نے سرف کیا ایک دو سوس کے ساتھ اس کے بعد مین کورس میں ہم لوگ نے ایک آرڈر کیا تھا یہ چکن پلیٹر رائس کے ساتھ ہے اور دوسرا جو مین انکا پلیٹر ہے وہ فور پرسن والا سپیشل انکا ہے وہ ہم لوگ نے آرڈر کیا تھا اور سب سے اچھی بات یہ انکا سموک والا اس سے جو ہے نا وہ ساری پائپس ہی چینج ہو جاتے ہیں اگر آپ کسی ہلکے بھول کے ریسٹرنٹ میں بیٹھے وہ آپ کو یہ سموک والا کھانا دے دیں گے نا تو آپ لوگ کو لگے گے ہائی فائی کسی ریسٹرنٹ میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے اچھے یہ جو انکا پلیٹر ہے اس میں آپ لوگ کو دو قسم کے کباب ملیں گے ادانہ کباب ہے اور رائس ہے شوارما ہے چومس ہے اور مکس گرل جس طرح سے ہوتی ہے نا اس طرح ہے ٹھیک ہے اور ان کے جو یہ کباب ہے نا یہ پیٹر ہے نا یہ آپ لوگ کو خود سرف کریں گے یہ آپ لوگ کو خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ پورا فوڈ بھی ان کو بولتے ہیں سرف کرنے کے لئے تو آپ کو وہ بھی کریں گے لیکن مین ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ یہ والا کباب جو ہے نا وہ خود سرف کرتے ہیں جو کہ ایک جو کباب ہے وہ انہوں نے صحیح سرف نہیں کیا تھا مجھے نہیں ملا تھا وہ مجھے نہیں ملا تھا اس کے بعد جو اس کا سب سے اچھا پارٹ ہے نا کہ اس کے اوپر ان لوگوں نے نا ترکی کا فلیگ لگایا ہوئے وہ تو بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا اس کے بعد اگر یہ والی آپ ان کی ڈیل لیتے ہونا جو مکس پلیٹر والی فور پرسن والی ہے اور جو یہ رائس و چکن تھا نا یہ ٹو پرسن آپ لوگوں کو سعودی ڈرنک جو ہے وہ فری میں ساتھ میں ملتے ہیں یہ آپ لوگوں نے ڈرنک ہمارے گھر میں بنتے ہوئے بہت ہوا دیکھی ہوگی ہمارے گھر میں بہت زیادہ بنتی ہے یہ بہت زیادہ تو فورٹ جو ہے وہ ان کا میں دوں گی ٹین سوری نائن دوں گی میں ان کو آؤٹ آف ٹین اور جو اسکیمبینس اور وہ سارا کچھ ہے نا وہ بھی میں ان کو نائن ہی دوں گی تو یہاں پر آپ لوگ آئیے گا ضرور ضرور ٹرائی کیجئے کہ آپ لوگوں کو بہت مزا آنے والے ہم لوگوں کو بہت زیادہ مزا آیا تھا کھانا پینا کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پر آ کے مجھے فل لیندھ میرر میر گیا تھا آج میں یہاں درس پہن گئے تھے ہم دونوں نے ٹویننگ کی تھی اور ساتھ میں بھائی کی بھی ہو گئی تھی ہمارے ساتھ بلیک تو ہم نے کہا کہ دونوں جو ہے وہ آج بلیک پہنتے ہیں تو بھائی نے بھی جو ہے وہ بلیک ہی پہن لیا تھا تو سب کا جو ہے تکریباً تینوں کا جو ہے وہ بلیک ہی ہو گیا تھا تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے فرس ٹائم ایسے ہم دونوں نے اس طرح سے ٹویننگ کیا نہیں تو اپنا اپنا ہی پہنتے مجھے ہی چیز اچھی نہیں لگتی ہے اس کے بعد ہم لوگ آ گئے یہاں پہ باہر باہر کا میں ویو آپ لوگوں کو دکھا دیتی ہوں وہ آپ لوگ یہاں پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے تھوڑی گرمی ہے تو ہم لوگ اندر ہی بیٹھے تھے اچھا یہ جو پورا ان کا باہر کا جو انہوں نے بنایا ہوں نے سیٹ اپ یہاں پہ آپ لوگ اچھی اچھی پکچرز لے سکتے ہو اتنا خوبصورت انہوں نے بنایا ہوا ہے پکچرز کے لحاظ سے کہ آپ لوگوں کی پکچرز ویڈیوز جو ہیں وہ بہت اچھی یہاں پہ آنے والی ہے کھانا بھی اچھا کھا لیں گے اور پکچرز بھی اچھی آ جائیں گے اس کے بعد جی ہم لوگ میتھے کے باری آگئے اور ہم لوگوں نے ان کا سپیشل کنافہ جو ہے وہ آرڈر کیا تھا میں آپ لوگوں کو بتاؤں میں نے بہت جگہوں پہ کنافہ کھایا ہے بہت جگہوں پہ دبائی میں حاصل کر کھایا ہے مجھے ان کا سب سے بیسٹ لگایا سب سے بیسٹ اتنا کوئی مزے کا تھا یا اتنا مزے کا تھا میں آپ کو بتا نہیں سکتی اگر آپ لوگ گئے نا تو آپ لوگ نے یہ تو لازم ڈرائے کرنا ہے اور میری طرف سے جو ہم نے جو منیو سیلیکٹ کیا تھا میری طرف سے وہ ریکمینڈیڈ ہے آپ لوگ بے فکر ہو کے کریں ہمارا جو بل بنا تھا ٹوٹل یہ کر کے نا وہ سولہ ہزار کر کے کچھ بنا تھا ٹیکس ویکس سارا کچھ ملا کے نا تو سولہ ہزار بنا تھا تو فوڈ جو ہے وہ بہت اچھا سب کچھ بہت اچھا ہے تو آپ لوگ لازم ڈرائے کیجئے گا ضرور جائے گا اگر آپ لوگ اسلامباد میں ہے یا آپ لوگ کا چکر لگتا ہے تو لازم آپ لوگ ٹرائے کیجئے گا آپ لوگ کو مزا آ جائے گا یہاں پہ تو کھانا پینا کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں باہر آ کے تھوڑی دری کے لیے بیٹھے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا انجوائی کیا اور اس کے بعد یہاں پہ ہم لوگ نے پکچرز ویڈیوز وغیرہ بنائی کیونکہ یہ جو ہے نا یہ انکائیریا مجھے بہت اچھا لگ ہے تو یہاں پہ آپ لوگ اپنا پکچرز وغیرہ ویڈیوز وغیرہ اچھی سے لے سکتے ہیں اچھی سے آپ کی ریل بن سکتی ہے یہاں پہ بہت پیارے تو جی ہم لوگ نے پیٹھے یہاں پہ فیملی نے سب نے جس جس نے لگ لگ اپنی پکچرز لی جس نے لینی تھی تو آج کا دن تو ماشاءاللہ سے ہم لوگوں کا بہت اچھا رہا ابھی چلتے ہیں جی گھر اور یہاں سے ہم لوگ باہر نکلے ہم نے کہا چلو اتنا زیادہ کھانا گا ہے نا دھوڑی سی وغ کر لیتے ہیں تو وہاں پہ ہم لوگ نے بھائی دھوڑی سی وغ کی اور اس کے بعد ہم لوگ چلے گئے گھر چلے جی پھر آپ سے ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں بہنا بہت سارا ہیار رکھے گا دعویوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ